السلام علیکم بابا رزم پی ایس ایل نائن میں کوئٹا گلیٹیرز کی جانب سے کھیلیں گے اس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پی ایس ایل ایٹ کی انتظار کی گھنے ختم ہو چکی ہیں پرسوں یعنی تیرہ فیبریری کو پی ایس ایل کا پہلا میچ ملتان سلطان اور لاور کلندس کے درمیان کھیلا جائے گا اوورسیز کھلندوں کی بات کریں تو کوئٹا کے مارٹن گپٹل اور کراچی کے بین کٹنگ اس وقت پاکستان میں پہنچ چکے ہیں دوستو اگر بابا رزم کے حوالے سے بات کی جائے تو کوئٹا کے گپٹان سرفراز احمد کا ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں ان کو کہنا تھا کہ بابا رزم نے جب کراچی کنگز کو چھوڑا تو ہماری دلی کوائش تھی کہ بابا رزم کوئٹا کے لئے کھیلے اور ہم نے بھرپور کوشش کی کیونکہ میں بابا رزم اور جیسن روئے کو کوئٹا کے لئے اپننگ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا اگر بابا رزم کوئٹا میں آ جاتے تو وہ کوئٹا کی کپٹانی بھی کرتے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سرفراز احمد کا مزید کہنا تھا کہ پشاور کی ٹیم کو بھی ایک اچھے کپٹان کی ضرورت تھی جس کے وجہ سے بابا رزم کوئٹا ہوئی نہ آ سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے سیزن میں ہم کوشش کریں گے بابا رزم کوئٹا کے لئے ضرور کھیلیں تو دوستو اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی گیم تیرے ایک ازار ضرور کریں ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ